یہ ایک پیروڈی ہے پیروڈی کے لیے مجھے آج تک اردو میں کوئی مناسب لفظ نہیں ملا پیروڈی اور تنس میں بہت فرق ہے تنس تو کسی چیز پہ کسی واقعہ پہ کی جا سکتی ہے پیروڈی وہ سنف ہے جس میں صرف کسی علمی اور عدبی تحریر کی اس کا گویا مزائیہ نقالی کی جاتی ہے تو ابن انشاء کو اس سنف میں بھی کمال حاصل تھا ان کا ایک مضمون ہے استاد مرہوم استاد مرہوم کا پورا نام حضرت الہدین چراغ چشتی نظامی ریواروی تھا ہمیں اسکول میں اردو فارسی پڑھاتے تھے وطن کی نسبت سے اردو ان کے گھر کی لونی تھی عربی کے بھی فاضل تھے اگرچہ باقاعدہ نہ پڑی تھی پھر بھی ماشاءاللہ استغفراللہ نعوز باللہ اللہ واللہ اور ایسے کئی عربی کی جملے بیتکان بولتے تھے فارسی بھی کمال کی وجہ تو معلوم ہوئی کہ پچیس پشت پہلے ان کے مورے سے آلہ خوراسان سے آئے تھے کیوں آئے تھے یہ سوال راتم کے دل میں بھی اکثر اٹھتا تھا آخر ایک روز موقع پاسکر پوچھ ہی لیا اور احتیاطاً وضاحت کر دی کہ مقصد اعتراض نہیں دریافت معلومات ہے فرمایا بابر کیوں آیا تھا احمد شاہ عبدالی کیوں آیا تھا اب جو راتم نے اس سوال نموہ جواب کی بلاغت پر غور کیا تو اپنی کم فہمی پر بے حق شر ملدہ نہیں ہوئی بابر نہ آتا تو ابراہیم لوہی کس سے شکست تھا خاندان مغلیہ کہاں سے آتا اتنی صدیان ہندوستان کی ریایہ بادشاہوں کے بغیر کیا کرتی مالیہ اور خراج کس کو دیتی کچھ ایسی ہی حکمت استاد ورہوم کیے موریہ سے آلہ کے ہندوستان میں آنے کی ضرور ہوگی جس تک معمولی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی پھر یہ ذکر تو زمنن آ گیا انگریزی کی لیاقت جو انہوں نے از خود پیدا کی تھی اس پر راقن کو بھی حیرت ہوتی تھی ایک بار ایک دیہاتی مو اٹھائے ان کی کلاس میں گھسایا حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا اسے تعمیل کرتے ہی بنی علاقے کا مال افسر ایک انگریز تھا ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آرہا گھنٹا گفتگو کرتا رہا استاد مرہوم برابر سمجھتے گئے اور سر ہلاتے گئے بلکہ بیچ بیچ میں موقع بموقع یس یس اور پلیز بھی کہتے جاتے تھے پرانے بزرگوں سر سید حالی شبلی بغیرہ کی نطلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے ہوگ تھے لیکن بولنا پسند نہ کرتے تھے ہمارے استاد کبھی یہی عمل تھا ہمیں انگریزی میں ان کے تبہر کا پہلے علم نہ تھا ہوا یہ کہ ایک روز ہماری انگریزی کی کلاس میں نکل آئے اور پوچھا کہ لڑکو بتاؤ تو ماش کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں سب چپ کون بتاتا پھر سوال کیا کہ کرے لے کہ انگریزی کیا ہے یہ بھی کوئی نہ بتا سکا سب ایک دوسرے کموں تک نہ لگے آخر استاد مرہوم نے بتایا اور انگلیش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی یہ کتاب انگریزی ٹیچر جو انگریزی کے علم کا قاموس ہے سفر و حضر میں استاد مرہوم کے ہمیشہ ساتھ رہتی تھی اور بڑے بڑے انگریزی دان ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے کہ جانے کب کسی ترکاری کا انگریزی نام پوچھ لیں انگریزی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط ہمیشہ انگریزی ہی میں کرتے تھے استاد مرہوم کو عموماً مشاعروں میں نہیں بلائے جاتا تھا کیونکہ سب پر چھا جاتے تھے اچھے اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا البتہ جبلی کا مشاعرہ ہوا تو ہمارے اس رات پر اس میں شریک ہوئے اور ہرچن کے مدونکے منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا وہاں دیوانہ قسمانڈوی خیال گرگانڈی اور حسرت بانس بریلوی جیسے اساتیزہ اسٹیج پر موجود تھے اس کے باوجود استاد مرہوم کو سب سے پہلے پڑھنے کی دعوت دی گئی وہ منظر اب تک راتن کی آنکھوں میں ہے کہ استاد مرہوم نہایت تمکنت سے ہولے ہولے قدم اٹھاتے مائک پر پہنچے اور ترنم سے اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کیے کہ اے رشتہِ غم اور دلِ مجبور کی گردن اے اپنے لیے ابھی یہ بڑی دور کی گردن ہول میں ایک سناٹہ چھا گیا لوگوں نے سانس روک لی استاد مرہوم نے داد کے لیے صاحبِ صدر کی طرف دیکھا لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے کرسی ایسا زادہ خالی پڑھی تھی دوسرا شہر اس سے بھی زوردار تھا صدحفت کے مجنو کا قدم اٹھ نہیں سکتا اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن دوسرا مصرہ تمام نہ ہوا تھا داد کا طوفان پھٹ پڑا مشاعرے کی چھت اڑنا ضرور سنا تھا دیکھنے کا اتفاق آج ہوا اس دن کے بعد سے مشاعرے والے استاد مرہوم کا ایسا عدب کرنے لگے کہ اگر استاد اپنی قریم النفسی سے مجبور ہو کر پیغام بھیجوا دیتے کہ وہاں میں شریک ہونے کو آ رہا ہوں تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دعوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیت اس کی اجازت نہیں دیتے اہلِ علم خصوصاً شعرہ کے متعلق اکثر یہ سنا ہے کہ پیش رواؤں کے کمال کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں استاد مرہوم میں یہ بات نہ تھی بہت فرارق دل تھے فرماتے تھے غالب اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھتا تھا میر کے بعض اشار کی بھی تعریف کرتے تھے امیر خصوصاً کے بھی محترف تھے برملا کہتے تھے کہ ذہین آدمی ہے اور اس کی کہم مکرنیاں ہمیشہ یاد رہیں امیر خصوصاً کی یہ غزل استاد مرہوم کی یہ غزل کی زمین پر ہے فرماتے انصاف یہ ہے کہ پہلی نظر میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے پھر بتاتے کہ امیر خصوصاً مرہوم سے کہاں کہاں محابرہ کی لغزش ہوئی ہے اقبال کے مطالق کہتے تھے کہ سیال کورٹ میں ایسا شاعر اب تک پیدا نہ ہوا تھا اس شہر کو ان کی ذات پر فخر کرنا چاہیے پھر ایک بار بتایا کہ اقبال سے میری خطوں کی طابت بھی رہی دو تین خط علامہ مرہوم کو انہوں نے لکھے تھے کہ کسی کو سالس بنا کر مجھ سے شاعری کا مقابلہ کر لیجئے راکم نے پوچھا نہیں کہ کوئی جواب آیا ایسی زیدہ زیب شخصیتیں سرشم فلک نے کم دیکھی ہوگی جیسے استاد چراخ رحمت اللہ علیہ کی قد پانچ فٹ سے بھی نکلتا ہوا جسم بھرا بھرا سر پر میل خوڑے کپڑے کی ٹوپی اور اس کے ساتھ کی شیروانی راکم نے کبھی ان کو ٹوپی کے بغیر نہ دیکھا ایک بار خود ہی فرمانے لگے ایک تو یہ خلاف تحذیب ہے دوسرے کبوے ٹھونگے مارتے ہیں ایک آدمے چھے انگلیاں کی اس لیے گیارہ تک بہ آسانی گن سکتے تھے حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس میں فلم جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں اور خرراتے لینے لگتے ہیں اور پھر آپ ہی آپ اٹھ بھی بیٹھتے ہیں کھانے کا ہمیشہ سے شوق تھا خصوصاً دعوتوں میں فرماتے کھانے میں دو خوبیاں ہونی چاہیے اچھا ہو اور بہت ہو کھانے کے آداب کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر میں ختم کرو ایسا بڑا آدمی اور سادگی کا یہ عالم کہ کبھی خیال نہ کیا کہ لباس میلہ ہے یا پیوند لگا ہے فرماتے انسان کا من اجلا ہونا چاہیے یہ تن تو ایک عارضی چولہ ہے اس مضمون کا کبیر کا ایک دوہا بھی پڑھتے کپڑا پہنے کا سلیقہ تھا ایک کاری اچکن کو پورے پچیس سال چلایا جب سردی آتی اسی کو جھاڑ کر پہن لیتے فرماتے کپڑے کے دشمن دو ہیں ایک دھو بھی اور دوسرا اس طریقہ واقعی سچ ہے کہ یہ اچکن جو آخر میں ملگجے رنگ کی ہو گئی تھی اور دور سے چرمی نظر آتی تھی اگر کسی دھوبی ہے اس طریقے حد سے چڑ جاتی تو کبھی کی غارت ہو گئی ہوتی ایک روز اسے پہنے راکن کے ہمراہ کسی قبوالی میں جا رہے تھے قبوالی کرنے نہیں سننے شہراحے پر رکھنا پڑا ایک مرد شریف نے نجانے کیا خیال کر کے ان کے ہاتھ پر ٹکا رکھ دیا راکن کچھ کہنے کو تھا کہ استاد مرہوم نے اشارے سے منع کر دیا اور ٹکا جیب میں ڈال لیا یہی حال جوتے کا تھا فرماتے ہیں جوتا ایسی چیز ہے کہ کبھی ناکارہ ہو ہی نہیں سکتا تلافت جاتے تو نیا لگوارے تھے بعض لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ یہ پیسہ بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے ان کے پاس پیسے بہت تھے اور جمع کرنے کا شوق بھی تھا لیکن پیسے کی تمہاں ان میں نہ تھی استاد مرہوم کے اعصاف حمیدہ کا حال لکھنے کے لیے ایک دفتر چاہیے اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں مختصر یہ کہ دریہ دل آدمی تھے کوئی شخص کوئی چیز پیش کرتا تو کبھی انکار نہ کرتے دوسری طرح اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو نہ صرف یہ کہ خود کچھ نہ دیتے دوسروں کو بھی منع کر دیتے کہ یہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے اس کی خودداری مجروح ہو گی استاد مرہوم یوں تو اپنے سبھی شاگردوں سے محبت کرتے تھے لیکن راقم سے ان کو ربط خاص تھا ایک دن فرمایا میرے علم و فضل کا جانشین تو ہوگا ایک بات کہوں راقم نے ارس کیا فرمائیے بولے جھوٹ تو نہ سمجھو گے راقم نے کہا خان ازار کی یہ کیا مجال فرمایا تو کان کھول کر سنو میری نظر میں تم جوش جگر وغیرہ بلکہ آج کل کے سبھی شاعروں سے بہت اچھا لکھتے راقم نے عبدیدہ ہو کر ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور ارس کیا کہ یہ سب آپ کا فیض ہے ورنہ بندہ کچھ بھی نہ تھا کارئین اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ استاد مرہوم کی نظر کتنی گہری اور رائے کتنی صاحب کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بات شاید استاد نے فقط تمہارا دل بڑھانے کو کہیے ان سے راقم کیا بحث کرتا ہوں استاد کے خاندان کی قیفیت بھی مختصر الفاظ میں ارز کر دوں چار شادیاں کی پانچ میں عمر بھر نہ کی کیونکہ شرع سے انعراف منظور نہ تھا آہ بھر کر فرماتے جب تک چاروں زندہ ہیں ایک اور کیسے کر دوں شرع میں چار کی اجازت بھی اس شرع کے ساتھ ہے کہ سلوک یقصہ ہو جو الحمدللہ کے چاروں بیویوں کا سلوک ان سے یقصہ تھا استاد بھی ایسے ثابت تھے کہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے شکایت زبان پر نہ لاتے